بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم زندگی مشکلات کا دوسرا نام ہے آج کل ہم نے اپنی زندگیوں کو اس قدر پریشانیوں میں ٹینشنز میں ڈپریشن میں گھیرا ہوا ہے گھیر کے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں ان سے نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین اپنی زندگی کو جنت بنانے کا ایک ایسا نسخہ ایک ایسا وظیفہ میں لائی ہوں کہ آپ کی زندگی ہر طرح سے بدل جائے گی ہر طرح سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا کہ جس کا دل بہت زیادہ گھٹا رہتا ہو دل کے وال بن ہو ٹینشن ایکزائٹی خودکشی کرنے کو دل کرتا ہو خود کو نقصان پہنچانے کا دل کرتا ہو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا جی چاہتا ہو غصہ بہت زیادہ آتا ہو ہر وقت جنجلاہٹ سی رہتی ہو راتوں کی نین چھن گئی ہو نین کے لیے گولیاں کھاتے ہیں ڈراؤنے اور الٹے سیدھے خواب آتے ہیں ہائی بلڈ پریشر دل کے سکون کے لیے اور ان تمام اس قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے علاج کا آج صرف اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لائیں ہوں کہ آپ یہ کریں گے تو زیادہ تو میں نہیں کہوں گی پر ایک بات ضرور یقین سے کہوں گی کہ اللہ کے ناموں میں اللہ کے ورد میں اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے یہ بات آپ بھی تو مانتے ہوں گے کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اللہ کی یاد میں قلب کا سکون ہے اللہ کی یاد میں تو اتمنان ہے چین ہے تو اللہ کی یاد میں اگر اتنا کچھ ہے تو یہ زندگی کی جو بیماریاں ٹینشنز ہیں یا کچھ مسئالیں ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں اپنی زندگی کو جنت بنائیے اپنے اندر سے غصہ ختم کر دیجئے اگر غصہ آئے تو صرف تین بار لا خول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کیجئے اور پانی پیجئے یا زمین پر سیدھا لیٹ لیں کہ ایسے میں غصہ مکمل ختم ہو جاتا ہے ہاں میں مانتی ہوں کہ غصہ جب انسان کو آیا ہوتا ہے پھر کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا لیکن صرف یہ سوچ لیں کہ غصہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان انسان کو بہکاتا ہے برے خیالات دلاتا ہے کہ اے بندے جتنا ہو سکے غصہ کر غصہ کر کے تو ایسا کر کہ اگلے کی جان لے لے اگلے کو مار ڈال اس کا نقصان کر دے اور پھر انسان غصے میں اندھا ہو کر وہ کچھ کر دیتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی آج کل میری بہنیں بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہیں پریشانی میں الجھی ہوئی ہیں وہ ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ہی بس واحد حل ہے کہ اپنے آپ کو نماز میں مشہول کر لیں تسبیح کے چند دانے لیں ان کو اکٹھا کرتے جائیں جب لاکھ بن جائیں تو اس پر لاکھ کے کسی بھی نام کی تسبیح شروع کر دیں کلمہ طعیبہ کا ورد شروع کر دیں اور میری بہنیں جو انپڑھ ہیں پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ ساتھ ساتھ کسی کو بتاتی جائیں کہ میں نے اتنا پڑا ہے اتنا پڑا ہے آپ مشہول بھی ہو جائیں گی زندگی کی ٹینشنز پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی آپ پر ہونا شروع ہو جائے گا پھر میرے وہ بھائی جو کہ خودکشی کرنے کا جن کا بہت دل چاہتا ہے تو ان کے سامنے بس چھوٹی سی ایک بات ارض کروں گی کہ زندگی تو ہے ہی مشکلات کا گھر اور جو ان مشکلات سے گزر گیا اصل مومن تو وہی ہے تو جب بھی ایسا کچھ بھی کرنے کو دل چاہے تو صرف یہ سوچیں کہ زندگی میں تو آپ اپنی زندگی سے نکل جائیں گے ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے موت کو اپنے گلے لگا لیں گے لیکن آگے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین ہے آپ کو مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا اور وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ آپ کی کسی بھی بات کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی میری وہ بہنیں یا میرے وہ بھائی جو ان کو رات کو نیند نہیں آتی گولیاں کھاتے ہیں وہ بس صرف اور صرف گیارہ مرتبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا کریں اور پھر آنکھیں بند کر کے تصور کریں قبر کا تصور کریں اللہ کی ذات کا اپنے عامال کا فوری سکون کی نیند آئے گی ڈراؤنے الٹے سیدھے خواب آتے ہوں فوراً اٹھ جائیں آئیت الکرسی پڑھیں اور انشاءاللہ عزوجل کبھی بھی ڈراؤنے خواب نہ آئیں گے میرے وہ بہنیں میرے وہ بھائی جو کہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں دل کا سکون چاہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو دل نماز تسبیح کی طرف راغب نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہو راگ کو بس سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھے صرف گیارہ بار یا باعیس یا نور یا باعیس یا نور کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اللہ کی رحمت سے اپنے مسائل کو آنکھوں سے آب حل ہوتا دیکھیں پھر آپ خود سوچیں گے کہ میرے مسائل اتنی جلدی حل ہونا کیسے شروع ہو گئے اور پھر آپ یاد کریں گے کہ روحانی وظائف باجی نے بہت اچھا ہمیں عمل بتایا تھا قرآن و سنت کے لئے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی کا نام یا باعثو یا نورو اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ٹینشنز پریشانیاں ہر طرح کی جنجلاہٹ ختم ہوگی اور نین بھی بہت اچھی آئے گی ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی میرے وہ بھائی جو کے پلڈ پریشر کے مسائل سے دو چار ہیں وہ یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی نے چاہا تو اللہ کی ذات آپ کرم فرمائے گی اور آپ کی بیماریاں آپ کی ارجنیں آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گی اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام تو لینا بنتا ہی ہے تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے فوری اب تب متوجہ ہو جائیں شاکر علی رقصانہ زین مریم شہزاد انس رزا نوری مرزا نجمہ عبرار انساری امران ارمان ہیں اور سندھانی ہیں ماریا وکار سعید ناز ہیں اجاز علی ہیں سید ناصر الدین ہیں بلال ہیں سیدہ ہیں اور آمنہ ہیں اور فریبہ نظیر ہیں اور اس کے علاوہ فریبہ نظیر ہیں اللہ باق آپ کو اور زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے فرحہ نظیر ہیں فرحہ نظیر ان کا نام ہے سمرہ فاطمہ ہیں اور اس کے علاوہ عاشق احمد ہیں اور مدسر ہیں زہیر ہیں سلیم اللہ ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا زہیر احمد ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور مہم صدیق ہیں بشرا ہیں اس کے علاوہ طاہر زمان ہیں سمینہ گل ہیں عاصف پروین ہیں اور راخل ہیں ریاض احمد ہیں زویا نورین ہیں اور اس کے علاوہ عاصف منساری ہیں محمود ہیں اور بھی بہت سے بہن بائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرے آپ کو اپنی جناب سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ کے پاس جگہ کم بڑھ جائے اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار عطا فرمائے بیماریاں آپ کی دور کرے آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے تو میرے بہن بھائیو آپ لوگوں میں سے کسی نئے خصوصی دعا میں حصہ رہنا ہے اپنے کسی مسائل کی کاٹ کروانی ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ